کیا آپ بھی سٹوبری ملک شیگ کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا استعمال آپ کے لیے نقصاندے بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بہائنڈ ریزن کیا ہے؟ تو اس کے لیے اس ویڈیو کا انٹر کلازمی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم کنسلٹن ڈائیٹیشن این نیوٹریشنس ڈاکٹر شمسا ملیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اور بہت اچھے تھے کہ سپنے زندگی گزار رہے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان کا مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو اور اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ اپنا وقت عبادات کرنے میں صرف کریں نیک کام کرنے میں صرف کریں اور بہت سے لوگوں کی مدد بھی کریں میری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹن چیز خیئر کرنے والی ہوں سٹوبری کے بینیفٹس بتاؤں گی کہ اگر آپ سٹوبری کا موسم بھی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون سے فائد حاصل ہو سکتے ہیں کون سی ایسی حالت ہے جس میں سٹوبری کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیا سٹوبری کا ملک شرک آپ کے لیے بہترین ہے یا نقصان دے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہوں کہ سٹوبری میں کون سے اہم گزائی اجزاء اور نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں سٹوبری میں بہت اچھی اماؤنٹ میں وائٹمن سی پائے جاتا ہے وائٹمن سی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کے امیون سسٹم کے لیے آپ کی اوورال باڈی کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اس کے علاوہ بھی وائٹمنز پائے جاتے ہیں اور منرلز بھی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں ایسے منرلز جو اس میں رچ اماؤنٹ میں ہوتے ہیں ان میں مگنیز شامل ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم جو کہ آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کچھ منرلز اس میں بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں ان میں آئرن شامل ہے اس کے علاوہ کوپر، فوسفرس اور بھی بہت سے ایسے منرلز شامل ہیں جو کہ اس میں بہت ہی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں سٹوبریز میں وائٹر کنٹنٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے رمضان کے مہینے میں اگر آپ سٹوبریز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے یا آپ کی پانی کی کمی کو بھی پورا کرے گا اور آپ کو ہلدی بھی رکھے گا آپ میں منرلز کی بھی کمی نہیں ہونے دے گا اب بات کر لیتی ہوں کہ اگر آپ سٹوبریز یا سٹوبریز شیک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں سٹوبریز کا استعمال جیسا کہ موسم میں بھی آئی ہوئی ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے یہ آپ کو وائٹمن سی دیتا ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم دیتا ہے وائٹمن سی کی وجہ سے آپ تمام طرح کی انفیکشن سے محفوظ رہیں گے آپ کے امیون سسٹم تمام بیواریوں سے لڑنے کی صلاحیت بڑھا لے گا اور اسی طرح آپ آج کل کے موسم میں جو بھی انفیکشن وغیرہ ہو رہے ہیں ان سے بڑھ سکتے ہیں سٹوبریز میں پوٹاشیم بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے جو آپ کے دل کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے ایسے لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سٹوبریز کا استعمال کریں ایسے لوگ جن کا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے ان کے لئے بھی سٹوبریز بہت اچھی ہیں وہ بھی اس کا روزانہ ضرور استعمال کریں سٹوبریز کا استعمال شگر کے مریضوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ ان کا گلیسیمک انڈیکس اتنا ہائی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ وائٹیمن سی اور دوسری نیوٹرینٹس پائے جانے کی ہوئے جیسے سٹوبریز شگر کی مریضوں کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہیں لیکن ایک کاس مقدار میں استعمال کرنی ہے ضرور سے زیادہ آپ نے ان کا استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ سٹوبریز آپ کو کینسر سے بھی بچاتی ہیں اگر آپ سٹوبریز کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایسے انٹائی آکسیڈنٹس پائے جاتی ہیں جو آپ کے جسم میں کینسر کوزنگ ایجنٹس کو ریموف کرتے ہیں اور آپ کو کینسر جیسے مرز سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو کینسر کا مرز لاحق ہو چکا ہے وہ کیمو تھرپی پہ ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی بہت مفید ہے اور اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹوبریز کا ضرور استعمال کریں اس سے آپ کا نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ آپ کو ڈائجیسٹیف سسٹم سے نظام حازمہ سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے جس میں کونسٹی پیشن شامل ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ان تمام مسائل کا حل سٹوبریز کھانے میں موجود ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو انیمیا یعنی کی خون کی کمی کا مسئلہ ہے اگر وہ سٹوبریز شیر کا استعمال کرتے ہیں یا سٹوبریز کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں یا آپ کی بوڈی میں آئرن کو ابزورپشن آئرن کو ابزورپ کرنے کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سٹوبریز کا استعمال آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہے انٹی ایجنگ ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کو جوان رکھے گا اور اگر آپ سٹوبریز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو رنکلز آ جاتی ہیں فریکلز آ جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اسی لئے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اپنی ہیلتھ کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں اور سٹوبریز اور اس طرح کے تمام پھلوں کا ضرور استعمال کریں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں آپ نے فروٹس کا زیادہ زیادہ استعمال کرنا ہے آپ اس کو سہری میں بھی لے سکتے ہیں اور افتاری میں بھی کیونکہ وائٹیمنز اور منرلز کی کمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ ہیلتی چیزیں نہیں لے رہے ہوتے افتاری میں تو اسی لئے آپ نے سٹوبریز کا ضرور استعمال کرنا ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول لیول بڑھ چکا ہے جن کا بی 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 ہائی رہتا ہے جن کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور ایسے لوگ جن کی بون ہیلتھ کیشوز ہیں جن میں بونز بہت زیادہ ویک ہو گئی ہیں یا جوائنٹ وین رہتا ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کے بوڈی میں کیلچیم کی ابزورپشن کے لئے سٹوبریز کا کھانا بہت ضروری ہے اب بات کر لیتی ہوں کہ سٹوبریز شیک آپ کے لئے اچھا ہے یا نہیں آپ سٹوبریز کا شیک بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت مفید ہے لیکن آپ نے اس کا استعمال شام چار بجے سے پہلے کرنا ہے اور جب آپ سٹوبریز شیک بنا لیتے ہیں تو بنانے کے فوراں بعد ہی اس کو کنزیوم کر لینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر کوشش کریں کہ آپ جب شیک بناتے ہیں تو اس کو کنزیوم کر لیا کریں ادر وائز اس میں ریاکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹوبریز میں وائٹمن سی ایک رچ ام آٹ میں پایا جاتا ہے جو کھٹاس پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ریاکشن ہوتا ہے اور وہ سٹوبریز شیک جو آپ کے لئے بہت مفید تھا وہ حامفل یعنی کہ نقصان دے ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ شیک بنائیں تو فوراں ہی اس کو کنزیوم کر لیں سٹوبریز کے اپنے فوائد ہیں اور ملک یعنی کہ دودھ جو اس میں آپ شامل کرتے ہیں اس کے اپنے فوائد ہیں کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ شیک بناتے ہیں تو شگر ایڈ کرنے کی وجہے اس میں ہنی شہد کا استعمال کیا کریں شہد کے بے انتہا فوائد ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور آپ کو شگر کے مرز سے بھی نجا دیتا ہے اور آپ کے جسم میں ہونے والے ڈیفرنٹ کائنڈ آف چینجز سے بھی آپ کو بچاتا ہے اسی لئے آپ نے ہنی یعنی کے شہد کا ضرور استعمال کرنا ہے اپنی ڈیلی روٹین میں آپ کو یہ بات تو معلوم ہو چکی ہوگی کہ سٹوبری شیک پینے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بہت ہر ٹائم کے بعد آپ نے سٹوبری شیک بنایا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو پی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیچ خراب ہو جائے یا اس طرح کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور سٹوبریز کا استعمال کریں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں گے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھیں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکشن کون کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں اس رمضان کے مقدس مہینے میں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں واتس اپ نمبر اور اس کے علاوہ فیس بوک انسٹرگرام اور لنکٹین کے لنکس منشن ہیں آپ جا کر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈائٹ پلن لینا چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے سے مطلق تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور حافظ